بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین میرے پوسٹر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کے پروگرام کی نویت کیا ہے ایک تو امریکہ کی افغانستان میں دوبارہ واپسی ہو رہی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے واشنگٹن پوسٹ کی سب سے بڑا خبار ہے سب سے بڑی خبر ہے آپ کے سامنے تفصیل لگتا ہوں سینیٹر آزم سواتی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا بلوچستان پولیس نے آزم سواتی کو سندھ پولیس کے حوالے کیا خصوصی تیارے سے وزیراعالہ کے تیارے سے سندھ منتقل کیا جا رہا ہے اس کی بھی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں جنرل آسم منیر چیف آف آرمی سٹاف عرشت شریف کی والدہ سے ملاقات ہوئی بہت سارے صافیوں نے صابر شاکر نے بات کر دی امران ریاض نے کر دی تو ان کی گھر پہ کہہ رہے ہیں ملاقات لیکن گھر میں نہیں ہوئی یہ کیا عوامل تھے کہ جنرل آسم منیر اور عرشت شریف کی والدہ کی ملاقات کے حوالے سے آزم سواتی کیس پر بھی ایک ٹویسٹ آیا ہے یہ ساری باتیں بھی آپ کے سامنے اور پنجاب میں ایک بڑے سرپرائز کی بات ہو رہی ہے جو عمران خان کو ملے گا یہ سرپرائز کیا ہے آخر میں ایک صحافی ہے ڈیویڈ روز آپ کو بتا ہے ڈیلی میل سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس مافی کے حوالے سے جو بڑا شور مچا ہوئے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات ملک میں خیمے چوری کرنے کی واردات جسے تمبو کہتے ہیں پنجابی یہ ہو رہے ہیں اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس وقت امداد کے منتظر آسمان کے نیچے بیجارو مددگار اقوام متحدہ کی فرام کرتا ہے امداد اور یہ خیمے مولانا فضل و رمان کے جلسے میں بہت اور کالین استعمال ہوتے رہے جنہیں ذاتی گھڑی بیچنا جورم نظر آتا تھا ان کا دیوالیا ایک کے ساتھ اچھے ایک اور خبری ایڈ کر لیں وزیروں کی تعداد 88 ہو گئی ہے سب سے پہلے آرمی چیف کی بات کرتا ہے عمران ریاض سابر شاکر نے بھی بات کر دی اور بھی وہ سر نے لیکن آئی ایس پی آر کے بھی آفیشل سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی جو کنفرم کرے کہ آرمی چیف لیکن دیکھیں ایک وعدہ ہوا صرف ایک وعدے کی پیزیرائی دیکھیں انصاف کے راستے پر آرمی چیف اگر اقتعامات کریں اور ایک وعدہ صرف کیا تو کتنا اچھا قوم کو لگا سیاست سے خود کو بائے رکھنا زمداروں کو پکڑنا ملک ادار یہ مستقبل ہے کیونکہ یہ دھندا خوف پر آپ کو پتہ چلتا ہے خوف کے بودھ ٹوٹ چکے ہیں ملک الحمدللہ درست حمد میں جائے گا جنرل آسم منیر آپ کو پتہ ہے حالکہ ایسا ہے نہیں کچھ چیزوں میں میں تو بلکل متفق نہیں ہوں مثلا وہ بیجر آدل صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کی نمبر وان ایجنسی اوپڑ اتنی مضبوط ہے اسلامباد میں انہوں کا جو ہنٹ کورٹر ہے کہ آرمی چیف دورہ نہیں کر سکتا وہاں کا کیونکہ جان کو خطر ہے وہاں تو میرا ذاتی خیال ہے اور کچھ میرے جو دوستیں آپ کو بتایا گمنام ان سے بات انہوں نے کہا نہیں ایسا بالکل نہیں ہے اس حد تک نہیں ہمیں مبالغہ آرائی کرنی چاہیے کہ شکوک و شبات پھر آپ کی باتوں پر لوگ شروع ہو جائیں دیکھیں پاکستان کا سب سے طاقتوار عوضہ ہے آرمی چیف کا سب جانتے ہیں اور اس میں کوئی بھی دور آئے نہیں ہے کہ دنیا کی نمبر وان ایجنسی جائے اس کے سربراہ کے پاس بھی غیرمہولی طاقت موجود ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اتنی ابھی لوٹر نہیں پڑی ہوئی ہمیں کوشش کریں جو پروفیشنل بات کریں جنرل آسمونیر کے حوالے سے عرشت شریف نے ایک پیغام دیا تھا ان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا چیف کے حوالے سے وہ پیغام بھی ان تک پہنچایا گیا والدہ کے ذریعے بہت سی باتیں تھی جو ان کے روزانہ کی بنیادوں پر ہم سب آرمی چیف کے ناموں پر کرتے تھے کیونکہ حالات ایسے بنے تھے جنرل آسمونیر کے حوالے سے بھی بہت سی منفی باتیں اس وقت لوگ کرتے رہے عرشت شریف واحد صحافی تھا جس نے چیف آرمی سٹاف جنرل آسمونیر کے حوالے سے ان کی شرافت ان کی سیاست فوشنی پروفیشنلزم مذہب تک ان کی بات کی اور تعریف کی بڑی اور یاد رکھیں کہ جو لوگ بوٹ پالش کی بات شروع کریں گے انہیں یاد رکھنا چاہیے عرشت شریف شہید اس دنیا میں نہیں ہے کوئی اس طرح کی فضول بات نہ لکھیے گا وہ نہ وہ بزدل صحافی تھا وہ حق سچ کی بات اپنا تجربہ اپنا تجزیہ جو خبر دی اور سب سے بخبر آدمی تھا پاکستان کا یاد رکھیے گے بات اب اس کی والدہ کے پاس جو پہنچیں گے باتیں وہ بھی اس کی دری ہیں تو جنرل آسمونیر بلکہ صحیح آدمی ہے حالات اور واقعات اب کس طرف جا رہے کیا ہوئے تو لیکن آرمی چیف کے عرشت شریف کی والدہ کے ساتھ بات چیت اور ان کا وعدہ کرنا کہ اس کے قاتلوں کو نشان عبرت بنائیں گے دھونڈیں گے بہت اچھی بات ہے میرا بڑا دل خوش ہوں گا عوام اور فوج کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ دور ہوں گی انشاءاللہ یہ جو وقتی یہ باجبار گندگی پڑی اس کو ختم کرنے میں بڑا کام ہوگا اب اگلا قدم انشاءاللہ کچھ اور ہونا چاہیے مثلا دیکھیں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ بزدل ہوگی ہیں میں آپ صاف بات کروں گا جسے بری لگتی ہے لگتی رہے لوگ ڈر کے مارے آزم سواتی کے حوالے سے بات نہیں کر رہے بڑی افسوسناک بات ہے میں آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ذاتی طور پر میں آزم سواتی کو نہ تو کبھی ملا ہونا ہوں مجھے پساند ان کے ایک دو کچھ واقعات ایسی ہے لیکن آواز اٹھانے کا مقصد ایک ظلم اور زیادتی کے خلاف آزم سواتی حقیقی جنگ لڑنا ہے اس وقت اس عمر میں تو میرا ذین اور میرا دل باقی تو اللہ جانتا ہے جو اللہ آپ کو بتا ہے سب جانتا ہے اب پیپلز پارٹی کے ذراعہ کے جہاز میں آزم سواتی کو لڑکانا لے کر جانا اور وہ بھی اس لیے کہ اداروں پر تنقید کم برسوری لے کے جا رہے ہیں جالی کیس اور پھر انسانی حقوق کے جو نمائندہ ہونے کے دعویٰ کرنے والی جماعت پیپلز پارٹی اور بلاول بٹو چھلتا ہے ہر ایک کے لیے جو چیمپین کی باتیں کرتا ہے ان کے حقوق کی حالانکہ ذروکار نے بھٹو بھی ایک سیول ڈکٹیٹر تھا میرے حال اس کی جھلک نظر آ رہی ہے ان کی حباتوں میں حرکتوں میں ریاست ایک ماں کی طرح ہے ماں بچوں پہ شفقت کرتی ہے محبت کرتی ہے اس طرح کبھی ہوا کسی کے ساتھ جو ہو رہے ہیں بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں اسی لئے تو ایم کیم بھی پھٹ پڑے ہیں خالد مقبول صدیقی دیکھیں واضح طور پر کہہ رہے ہیں رجیم چینج جو ہوئی خالد مقبول صدیقی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی نہیں کروا یہ خالد مقبول کا بیان بہت بڑا بیان ہے کیونکہ انہیں سندھ میں حکومت مل رہی ہے کیادت ان کی اس طرف شفٹ ہونے جا رہی ہے اس طرح اگلی ویڈیو میں تفصیل بتاؤں گا اب وہ باجوہ ریٹائر ہوتے سمجھ اپنے بھی بندوقیں نکال لیں گے موہ پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے دیں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ ابھی دینا اس میں پولیس پہلے نمبر پر ٹھیکے دار دوسرے پر عدلیہ تیسری تعلیم چوتھے آپ کو پتہ ہے پہلے نمبر پر کون ہے ان کو چلانے والا رینکنگ درست ہے کہ نہیں آپ خود اس میں مجھے بتائیں میں اب زیادہ اس پر بات نہیں کرتا لیکن کوہستان کا جو واقعہ ہوا وہ آپ کو بتا رہے ہیں لوگ ڈر کے مارے اسے بھی بہت نہیں کرتے اس میں باقیدہ طور پر پتھراؤ ہوا اور یہ دل دیکھ کر میرا دل بڑا اداس ہوا دکھی ہوا پہلے تو ایک شخص کے ساتھ وہ جو باقی لوگ بارہ پندرہ لوگ میں سمجھے کشمیر کا کوئی واقع ہے لیکن وہ پہاڑ اور علاقہ دیکھا تو بہت جل نہیں تو اپنا ہے افسوس ہوا دل دکھا دلیر آدمی تھا اکیلا کھڑا مار بھی کھا رہا ہے ان سے پتھر بھی مار رہا ہے آگے سے لڑتا رہا اور آخر میں انہوں نے دیکھا آپ نے کس طرح وہ سارے بھاگ گے چھوڑ گے اس کو ایسی ویڈیو کی میرے یہاں لگی ہوگی میں لگاتا نہیں اس طرح کوئی دوریاں پیدا کرتے ہیں میں دوریاں نہیں پیدا کرنا چاہتا میں جوڑنا چاہتا ہوں ہمیں معاملات لیکن درست کرنیں گے اس کا حل نکال لاؤں گا زمانہ جہلیت میں آپ کو پتا اس طرح ہوتا تھا کہ ایک بدماش اگر آپ کو پتا کسی شریف بندے کو ضلیل ہو خوار کرے تو باقی لوگ ویسے ہی ڈر جائے کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ نہ ہو اگلہ یہ معاملہ وہ اس کو ہاتھ لگ انٹچیبل تھا وہ منہ آزم سعادی کیس میں بھی یہ کہلے لیکن اب وہ دیکھیں بدل چکے دو دار بائی سے جتنی زیادتی ظلم جبر ہو اس کے خلاف لوگ اتنا اٹھتے ہیں اتنا بولتے ہیں دوسری طرف وہ پہلے تو ہم بزجتوں کے چندے سمجھتے دے کھائی جا رہے ہیں صرف اب بات تنبو اور خیمے چوری کرنے تک آگئی ہے کیا ضرورت پڑی تھی تنبو اور خیمے چوری کرنے کی کالین چوری کرنے کی یہ اقوام متحدہ نے دیئے تھے امداد کے منتظر بے سر و سامان لوگوں کے لئے یہ بے غیرت لوگ جو کچھ دے نہیں سکتے تو ان کا حصہ تو مت کھاؤ خدا کا خوف کرو کہتے ہیں نیس صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے لیکن جو صدقے کو بلا کھا جاتی اس کا نام فضل الرحمن ہے بارہ عرب کا ڈاکہ پر ایک پارٹی مار گی چھبیس عرب کا ڈاکہ دوسری پارٹی مار گی آٹھ عرب کا ڈاکہ تیسری پارٹی اب یہ فضل الرحمن کیونکہ سب سے چھوٹا موٹا رہ گیا تھا تو چوری کے مال میں جو بچت ہوتی وہ تنبو بچے تھے خیمے بچے تھے وہ اٹھا کے لے گی عمران خان کی گھڑی پر اسے بڑی تکلیف تھی غریب کا مال اور سعودی شہزادے کا مال کھاؤ جا کے سونے کی گھڑی بیج تم بھی کھا جاؤ اسے کوئی فرم پر اس کی تو سیٹیں بھی ٹائلٹ کی ہیں سونے کی بنی ہوئی یہ غریب بلوچستان کے لوگ ان کا مال کھاؤ گے ان کے سرو سامانے پوری دنیا سے ایک ڈالر کٹھا کر کے ان کو لوگ بھیجنے خربت میں کہ یار یہ لوگ اپنی سے ان کا چھین رہے ہو تم میں یقین کرے اس نے بھی بات کی زلزلے کے مال کے بارے میں کہ یہ مال برطانیوی عوام کا نہیں تھا ان کو لوگوں کا نہیں تھا اسی لیے معافی نہیں مانگی گئی یہ لاش کے اوپر سے کفن کھینچنے والے جو ہیں انہیں بتا دیں کہ جذبہ بات یہ ہے جو خبر چلیں چھوڑیں میں اس پہ بار امریکہ نے جو افغان طالبان کو آپ صاف کہہ دی ہے کہ ڈرون ماریں گے تو میں مہا سے حملہ کریں گے واپس بھی آئیں گے کیونکہ جب سے افغان حکومت آئی ہے امریکہ کی یہ پہلی کھلی دھمکی ہے اور پاکستان میں ان کے سفیر کو جو وہاں پہ ہمارے سفیر کو مارنے کی کوشش کی گی اس میں جو کالدن تنظیم اس کے ساتھی ہیں انہوں نے پاکستان میں بھی تحریک طالبان نے دھمکیاں دیں اور یہ معاملہ بہت بڑا ہو رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پہ امریکہ کا ایک حرب ڈالر لگا ہوا ہے اس کے فوجیوں کا خون یہاں پہ لگا ہوا اس زمین کو چھوڑنا ان کے لئے ممکن نہیں کیونکہ انہوں نے حاصل کیا کیا وہ کبھی نہیں چھوڑنے کیسے یہ بات آپ کئی لکھ کے نیک پیپر پر رکھ لیں سنبھال گئی کہ سہبی کازمی نے کہا تھا امریکہ جو پاکستانی سفیر کے اوپر ابھی حملہ ہوا پھر بارڈر کے ارد گر جو بار اکھاڑی جا رہی ہے اچھلے وی لوگز میں بتاتا رہا اس معاملے پر لیکن اب یہ معاملہ بڑھاتے ہوئے کیونکہ پاکستان کی فضاء بھی چاہیے اور زمین بھی چاہیے اور وہ اڈے بھی چاہیے جن پر absolutely not کی بات ہوئی تھی کوئی لینے ہر صورت میں یہ لڑائی اگر پاکستان کی نہیں ہوگی تو پاکستان اس میں شامل نہیں ہوگا اس لیے پاکستان کا چاہے سفیر مارا جائے چاہے پاکستان کی فوجیوں کی شارتیں ہوں بارڈر کی بارڈ اکھار کر پھینکیں امن کے لیے سواد تک آجائیں مارتے ہوئے تباہ کرتے ہوئے لوگ دھمکیاں دیں اس وقت تک یہ دہشتگردی کی لانت کو واپس لانا ہوگا ورنہ پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا اور یہی اصل منصوبہ ہے میں دوسری ویڈیو انشاءاللہ کروں اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ رکھوں گا کیونکہ ایک اس میں کبر نہیں ہوتا لمبی ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کا نو منٹ سے بعد آپ کا ختم ہو جاتا ہے جو لوگ میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اس کا خیال اخناب کی ذمہ داری ہے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ آگری ویڈیو تک مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بار